کر لیا ہے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور شہدہ کے وارس جو ہیں وہ جا رہے ہیں اپنے وقلا کے ساتھ اور پیش کر رہے ہیں ڈاکومنٹ جس کی ہم بہت بڑی بریکنگ ڈیوز دے رہے ہیں ڈاکومنٹ کون سے پیش کر رہے ہیں جو اس میں جو جی ایٹی بنائی گئی اس میں جال سازی کر کے جو انٹیلیجنس آہ سروس آئی ایس آئی اور ملٹی انٹیلیجنس کے جو نمائندے تھے انہوں نے جو فائنڈنگ دی تھی اصلاف کیا کہ یہ ایف آئی آر فالٹی ہے یہ کسی جگہ نہیں جا رہا کیس اور پورے حقائق انہیں گال دی بیچ میں سے وہ ان کے صفحے ہی غیب کر دیا اچھا اور وہ ان کو مل گئے ہیں وہ وہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ جال ساز ہیں یہ سازوں کا گروہ ہے اور یہ ہر سطح پر خواب جاب گورنمنٹ میں خواب مرکز میں ہر لفعہ یہ جال سازی کر رہے ہیں اور یہ ان کے مو پر پڑے گی پرسو لیکن سپریم کورڈ میں اللہ صاحب پہ بھی ملوہ پڑ سکتا ہے مبینہ طور پر اور پنجاب کے خادمی آلہ صاحب بھی اور بنواز شیف اور خواد ازرواز سارے ملوہ صاحب اچھا یہ سی بات کرتے ہیں اچھا پی اے اے کی بات کرتے ہیں پی اے اے پہ انہوں نے سارے ایم ڈیز کو ای سی ال پہ ڈال دیا اور کہا ہے کہ کون نے کس نے برباد کیا اس پریمیم ہمارا ایک ادارہ تھا اس کو کیسے یہ گھٹنوں پہ لے کیا اور یہ پرانا طریقہ واردات ہے کہ جو اتنے لیکریٹیو آہ جو ہے جو ہیں ایسٹس ہیں ہمارے آہ ان کو اس مقام پر لے آو کہ آنے پہ آنے پہ پھر اپنے فرنڈ مین لے کے دائیں بائیں ہو جائیں یہ پیپلز پارٹی نے الزام لگایا تھا کہ اپنے فرنڈ مینوں کو آپ بیچ رہے ہیں یہ آپ نے بھی سٹوریز دی تھی کہ یہاں پر جو ٹھیکے لے لے رہے تھے لوگ ان چھپت کمپیوں میں وہ بھی آپ کی فرنڈ مین تھے اور چاہیے غلام حسین صاحب کی سٹوری کو ابھی تک کسی نے ڈینائی نہیں کیا کوئی نہ ڈینائی لائیا ہے نائی تاہید کہاں سے آنی تھی اور یہ انہوں نے یہ نیب کی فائنڈنگ تھی یہ ایک مہینہ رہا گیا یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں یہ بیج دو یہ بیج دو وہ کھا لو یہ کرید لو اچھا دوسرا بتائے آج سپریم کورٹ نے پھر کیا کیا ہے انہوں نے سب کو سب کو ڈال دیا ہے ای سی ال پر جو نیب نے دیا ہوئے نام نوازشی وغیرہ ان پر ان کو کیوں نہیں پر یہ ڈالتے مجھے لگتا ہے ہم نے بڑا بوئی ڈال دیا سپریم کورٹ پہ اور ایک وہ جو جرمنی بغایت ہے جس نے وہ تو ہمارا ایک تیاری غائب کر دیا تھا یار کیا واتر کنتری ہیں یہاں پہ جتنی کرپشن کو فری ہینڈ اس ملک میں ملا ملا رہا اور جو کرپشن معاف کیجئے گا چوئی صاحب یہ انیس سو پچاسی اور اسی سے کام شروع ہوئے آپ کے دوست جیاؤ لگ صاحب کے جانے سے لے کے اب تک اور ان کی موجودگی انہوں نے خود بھی فرمایا تھا یاد آپ کو کہ میرے دور میں کرپشن بڑھ گئی ہے ان کا بیان آیا تھا آپ کو یاد ہے نا آپ نے تو کوٹ بھی کی اخوار میں اس کا بیان چھاپا بھی ہوگا اس سے لے کے اب تک جو کرپشن کی باہر یہاں چلی ہے اور یہ چل رہی ہے اس پہ کیا سپریم کورٹ کر لے گی اور کیا نہیں کرے گی